کریکٹر حالیمہ سلطان کا رول کر رہی تھی اس کا نام ہے اسرا بلگیچ جو ٹرکش ایکٹرس ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک شوٹ میں کام کیا ہے جو برا سے ریلیٹڈ تھا اور وہاں کا جو سیکرٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک برینڈ ہے وکٹوریا سیکرٹ اس میں انہوں نے کام کیا اور یقیناً بورڈ شوٹس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن ہوا گیا پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں اس کو وڑی ٹیس پہنچ گئی اور تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا اردگل ایک ڈراما ہے تھا جو بھی اس کا مطلب اس کو پرنانشیشن ہے جو بھی اس کو بولا جاتا ہے وہ ایک ڈراما ہے تھا ترکی کا جس کو لے کر لوگ ڈاؤن کے دوران عمران خان نے بولا تھا اس کو جتنی زیادہ مطلب لوگ دیکھ سکے ہیں اس کا اردو برزل اچھی بات ہوگی اور وہ کافی فیمس ہوا تھا بھارت پاکستان بانگلہ دیس یہاں پر کافی فیمس ہوا تھا اس میں جو ایکٹریس تھیں جو کیریکٹر نیم تھا ان کا حلیمہ سلطان انہوں نے حالی میں ایک برا کی ایڈ کی ہے جس کو لے کر پاکستانی ان کے انسٹاگرام پوسٹ پر جبرجست ان کو گالیاں دیے جا رہے ہیں ان کا جواب بھی آیا ہے اس بات کو لے کر پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شرکو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک وہ ہوئی لیکن خیر میں نے نہیں دیکھا تو اس کے اندر جو کریکٹر حلیمہ سلطان کا رول کر رہی تھی اس کا نام ہے اسرا بلگیچ جو ٹرکش ایکٹرس ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک شوٹ میں کام کیا ہے جو برا سے ریلیٹڈ تھا اور وہاں کا جو سکرٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک برینڈ ہے وکٹوریا سکرٹ اس میں انہوں نے کام کیا اور یقیناً بورڈ شوٹس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن ہوا کیا پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں اس کو بڑی ٹیس پوائنٹ گئی اور لازمی سی بات ہے میں نے کہا آپ کو کہ میں نے تو ڈراما نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے سنا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو حلیمہ سلطان تو ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہے تو یہاں پہ کچھ اور ہے تو اس سے کیسے مطلب انہوں نے کر لیا یہ جرت کیسے ہوئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک توفان برفا کر اس رابل گیج اور حلیمہ سلطان رامے کا مین رول پلے کر رہی تھی اور مجھے اس آدمی کا نہیں پتا کی یہ کون ہے اس مطلب اس میں اس ڈرامے کی ایک یہ والی پکچر میں آپ کو سولو میں دکھا دیتا ہوں تو پھر شاید آپ کو زیادہ بہتر سمجھا جائے گی یہ ہے حلیمہ صاحب اور یہ پتہ نہیں اس ڈرامے کے کوئی ہیرو ہوں گے یا جو بھی تھے آہ تو وہ ہے آہ اور یہ حلیمہ سلطان اپنے نارمل لائف میں جب ہوتی ہوں گی یا جو بھی ہیں whatever ایکٹرس ہیں تو وہ کرتی ہے لیکن پاکستانیوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے اکدم سے بھڑک اٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ حلیمہ میڈم نے جو ہے اس طرح کے کپڑے کے سے اس طرح کا ایٹ کیوں اس میں کام کیوں کیا لوگوں نے کہا جی اگر آپ کو پیسو کی ضرورتی اور آپ کو اتنی tahe تو ہم آپ کو پیسے دے رہتے لیکن یہ آپ کو نہ کرتے اس ڈرامے میں ان کا بڑا ماں رول تھا ۔ ۔ میں انقرا میں پیدا ہوئی اور ہیچ ایچ تیپ یونیورسٹی ہے وہاں سے آرکیالوجی میں انہوں نے ماسٹرز ڈگری کی اور اسی یونیورسٹی سے ہی بین لقوامی امور یعنی آئی آر میں بھی ڈگری حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ لو بھی کیا ہے انہیں لو کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بھی لی اس ڈرامے میں علیمہ سلطان کا کردار ان کا پہلا رول تھا اور اس کی وجہ سے یقینا میں خود بھی نہیں یانتا تھا لیکن لوگوں سے سنتا حلیمہ سلطان حلیمہ سلطان میں نے حلان کہ نہ وہ ڈراما دیکھا اور نہ میں نے اس قاتون کو اس طرح وہ کیا لیکن خیر اینیوئی تو پاکستانیوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے کیسے کر لیا ٹو تاؤزن سیونٹین میں انہوں نے شادی کی اور ٹو تاؤزن نائنٹین میں یہ ان کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا مختلف لوگوں میں مختلف باتیں کی ہیں آہ ایک آہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹر ہینڈل نے لکھا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اگر آپ خود کو براہ میں دکھاتی ہیں تو پھر آپ کو حلیمہ سلطان کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے تھا اوکے اچھا آہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستانی سارفین آدھاکارہ اسرہ بلگیج کو علیمہ کے کردار سے ہٹ کر اپنی اصل زندگی میں کلیمرس انداز میں دیکھ کر ان پر تنقید کر رہے ہیں تو آہ بات یہ ہے کہ آہ مطلب وہ ایک آزاد ملکی آزاد سیٹیزن ہے اور آہ وہ جو مرضی کریں آہ ہم کون ہوتے ہیں آہ اس طرح کا کہنے والے کہ اگر انہوں نے لیٹس اپوز وہ کر دیا وہ ایڈ میں کام کر دیا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزوں میں آہ ایکٹرس سے کیا ہوگا کام تو آہ کسی کو کیا رائٹ ہے کہ بھئی وہ کہیں کہ جی آپ نے حلیمہ سلطان کا کریکٹر کیوں کیا وہ کریکٹر تھا ایز ای آہ ایکٹرس یا ایز ایکٹر ان کا کام ہوتا ہے ایکٹ کرنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی رول آہ لیٹس اپوز کسی آہ مجھے تو شاید پتہ نہیں کتنے سال ہوگا کہ میں نے کوئی ڈراما نہیں دیکھا ہوا but the thing is کہ پہلے دیکھا کرتے تھے اور کراچی سینٹر پی ٹی وی کے بڑے آہ رزوی صاحب اور کازم پاشا صاحب اور اس طرح کے لوگ آہ مجھے اب بھی ان کے نام یاد ہیں آہ حالانکہ اس وقت یہ سمجھ بھی اس طرح کی نہیں تھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لیکن بڑے زبردست آہ کلاس قسم کے ڈراماز ہوتے تھے آٹھ سے نو کا جو ہمارا آہ پرائم ٹائم ہوتا تھا صرف پی ٹی وی ہمارے گھروں میں آیا کرتا تھا آہ کیونکہ ڈش وغیرہ تو ٹی وی نہیں اور جن کے پاس تھی وہ بہت زیادہ مہنگی تھی تو آہ میں تو وہ پتا ہے اس کے بعد سے میں نے کوئی اے سچ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی میں نے ڈراما دیکھا ہوا ہے اس کے بڑے چرچے تھے عمران خان صاحب نے اس ڈرامے کو پاکستان میں ٹیلی کاسٹ کیا کیونکہ وہ آہ اس وقت ترکی سے بڑے آہ آہ ایمپریس تھے بڑے متاثر تھے ان سے تو انہوں نے کہا کہ یار لوگوں کو یہ ذرا ڈراما شامہ دکھا کر اور لوگوں کو کہا جائے کہ یار آپ لوگ ذرا مطلب تسی کون تھے آہ آپ لوگ آہ ان کو ذرا دکھایا جائے حالانکہ ترکش ایک الگ کمیونٹی ایک الگ لوگ ہیں آہ مسلمز ہوں گے لیکن دنیا میں بہت ساری دنیا میں مسلمز ہوتے ہیں ان کی اپنی آہ ریت رواج ہوتے ہیں آہ باقی آہ ٹھیک ہے آپ کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایز مسلم آپ کا اس سے ہو سکتا ہے بٹ اس کے علاوہ ان لوگوں کی یار اپنا ایک سسٹم ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ فورن کرتے ہیں سعودی ریبی آہ ٹرکی یو یہی آہ جتنے بھی ایکس وائزرڈ ہیں آہ تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں یہ ہماری کوئی شاید آئیڈنٹی اس میں علاقے ایسا نہیں ہے آپ کو اپنی آئیڈنٹی خود تلاش کرنی اور خود بنانی پڑتی ہے نہ کہ آپ کسی اور کے کلچر میں جا کے ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو خیر آہ کسی نے لکا حلیمہ باجی ایک حلیمہ باجی آہم سوری ٹو سے آہ عمران خان صاحب کی سسٹر بھی ہیں بڑی اور آہ جس کے حوالے سے سلائی مشینوں کی کہانی بھی بڑی مشہور تو ایک آہ ٹوٹر ہینڈل نے یہ بھی لکھا ان کو کہ بھائی یہ ترکی ہے پاکستان نہیں یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ پہن سکتا ہے اور یہاں پہ جو دل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے مطبع میں کہتا ہوں کہ یہ ہی پہ کہانی انڈ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پہ ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کی اینکر کس طریقے سے بتا رہے تھے پاکستان کے لوگ حلیمہ سلطان نے جو حال ہی میں ایک بگیابن کیا ہے برا کا ایڈ کیا ہے اس کو لے کر ان کے کومنٹ باکس میں کس طریقے سے انسٹاگرام میں جو انہوں نے پوسٹ کیا تھا میں نے دیکھیں وہ کومنٹ اور definitely آپ enjoy کریں گے مطلب یہ پاکستانی کچھ پاکستانی نے یہ بھی بولا تھا کہ ایسا نہ کرو وہ ایکٹر ہے یہ وہ مطلب کچھ positive comment تھے لیکن negative obviously زیادہ تھے تو بات negative ہی ہوگی negative comment اتنے زیادہ تھے اور وہ اتنا زیادہ جیان دے رہے تھے علیمہ سلطان مطلب جو character name ہے آپ نے یہ character کیا اس کے بعد آپ اس طریقے کی ڈریس اس طریقے کی ایسا کیسے کر سکتے ہو جس کے جواب میں انہوں نے ایک story share کی اور پاکستانیوں کو بتائے اس طریقے کی بیسیک چیزیں جو کی ہوتا ہے کہ بھائی تم اسلامی country تم اپنا جانو درکی ایک secular country یہ وہ فالانہ ڈھکانے اس طریقے کی انہوں نے بات ہے بولی آپ سمجھ سکتے ہو جب اردگول ایک series آئی تھی ڈرام آئے تھا تو اس کو لے کر پاکستانی ایسا feel کر رہے تھے جیسے یہ ان کی history ہو اور میں بسواس مانیے believe کریے پاکستان کیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہماری مطلب کسی ہماری ہسٹری یہاں جاپان وہاں مسلم مطلب وہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستانی اپنے آپ کو مسلم سمجھ کر اگر مالی ترکی کا مسلم ہے یا افریقہ کا مسلم ہے تو وہاں کی history کو بھی اپنا اپنی history بتائیں گے آپ سمجھ سکتے ان کے دماغ کیا ہے اور ان کو آپ نہیں جیس سکتے ان سے یہ بہت بڑے جاہل ہیں بے وکوف ہیں عرب کی history کو بھی اپنی history بتائیں گے سمجھ سکتے ہیں آپ دوستوں تو اب اس کے بارے میں کیا بولوں اب یہ جو ڈراما ہے اس کی جو ایکٹر ہے انہوں نے سارا کچھ جواب دے دیا ہے پاکستانیوں کو ہو سکتا ہے ان کا مو بند ہو جائے لیکن نہیں ہوگا ہے بند یہ ایسے ہی لوگ ہیں اسی طریقے کی باتیں کریں گے ایون آپ کو بتا دوں کہ اب بھی مان لیجے پاکستان کی کوئی ایکٹرس رمجان کا مہینہ آنے والا ہے اگر وہ فوٹو کر پوسٹ کرتی ہے جس میں وہ اوپر ہجاب یا نکاب نہیں لیتی ہے تو اس میں بھی یہ لوگ مطلب کومنٹ میں وہ اسلامی گیاں دینے لگیں گے ایسا بہت 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 ہی بہت ہی بہت ہوتا ہے یہ گیاں دینے لگیں گے تو بھائی تم پھر کیوں چلا رہے ہو رمجان کی مینے موبائل کا نیٹ بند کر تو ہٹا دو یہ چیزیں دیکھنے ہی نہیں ملے گی نہیں تو یہ نہیں تو نون مسلم تو دیکھ گی جائے گی تمہیں مطلب کسی نہ کسی حالت میں آپ کو بھی بتا ہے تو سمجھ سکتے ہو یہ کو ملا کے اب کیا بولوں اس پر دوستوں ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں